بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وہ چاروں ہاتھوں میں پتلی پتلی سٹکس پکڑے آگے بڑھتی جا رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اتنے پیارے مناظر پر تبصرے بھی کرتی جا رہی تھی اگر میں تم لوگوں کو پکنک کا نا کہتی تو اب تک تو تم لوگ گھر میں بیٹھے مکھیاں مار رہے ہوتے مناہل نے کہا تو وہ تینوں اسے گھوٹنے لگی تم بھی یہی کر رہی ہوتی ہانیا نے کہا تو وہ تیزی سے نفی میں سر ہلا گئی جی نہیں تم لوگ آنے کی ہامی نہ بھرتی تو میں اکیلی ہی آ جاتی مناہل نے کاندے اچھکا کر جاتایا وہ دیکھو وہ کیا ہے اس سے پہلے کہ کوئی مناہل کی بات کا جواب دیتا اچانک ردہ کے پرجوش انداز میں کہنے پر وہ صرف متوجہ ہوئیں جہاں ایک خوبصورت سا جھرنا بہ رہا تھا اوپر سے نیچے کی طرف گرتا پانی ایسا لگ رہا تھا جیسے پانی کا پردہ ہو جو اوپر سے نیچے تک لٹک رہا ہو مگر ان کی حیرانی کی وجہ وہ جھرنا نہیں بلکہ اس جھرنے کی سطح پر پانی کے ارد گرد چھایا سفید رنگ کا گاڑھا سا دھوان تھا جو اتنا دلکش منظر پیش کر رہا تھا کہ ان کی آنکھیں خیرہ ہو گئی تھیں آج سے پہلے انہوں نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا چلو ادھر چل کر دیکھتے ہیں سویرہ نے تیزی سے کہا تو وہ تینوں سر ہلاتی اس جھرنے کی جانے پڑھیں اور پھر وہ چاروں سہینیاں اس جھرنے کے قریب پہنچ کر رکی اور اس جھرنے کے سفید رنگ کے دھوئے کو دیکھنے لگی جو بادلوں کی طرح لگ رہا تھا وہ کیا ہے؟ اچانک مناغل کی نگاہ جھرنے کے پیچھے ایک پتریلی دیوار پر پڑی جہاں بہت عجیب سی شکل بنی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ہی ایک حک لگا ہوا تھا تاجب کی بات اس شکل کی آنکھیں تھی جو سرخ رنگی تھی اور جلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی ادھر چل کر دیکھیں ہانیا نے پوچھا تو انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر مشترکہ رزمندی سے اس دیوار کی طرف پڑھیں مگر انہیں وہاں تک جانے کے اوپر سے گرتے پانی سے ہو کر اندر جانا تھا کیونکہ اس کے علاوہ اور راستہ نہیں تھا تب ہی وہ لوگ تیزی سے اس جھرنے کے بہتے پانی کے اندر سے گزریں مگر جیسے ہی وہ گزر کر دوسری طرف گئیں تو حیرت سے ان کی آنکھیں پھیل گئیں کیونکہ وہ بالکل بھی گیلی نہیں ہوئی تھی یہاں تک کہ زور و شوٹ سے گرتے پانی سے گزر کر وہ ہلکا سا نم بھی نہیں ہوئی تھی مگر وہ اس بات پر کاندھے اچھکا کر اس شکل کی طرف متوجہ ہوئیں جس کی آنکھیں جل رہی تھی مناحل نے کچھ سوچ کر آگے بڑھ کر اس حق کو دبایا تو اچانک ایک زوردار گڑ گڑہ ہٹ کی آواز کونجی اور پھر ایک ان سب کو جھٹکا سلگا اور ان کے پیروں تلے سے زمین کھسک کر پرے ہو گئی اور پھر پورا ویرانہ ان چاروں کی چیخوں سے گونج اٹھا کیونکہ وہ پھٹی ہوئی زمین کے اندر جا گری تھی مناحل اچانک نیچے گری تھی کیسے گری اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا مگر وہ تیزی سے سیدھی ہو کر بیٹھتی ادھر ادھر دیکھنے لگی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کی کوئی بھی سہیلی وہاں پر موجود نہیں تھی کیونکہ وہ پھٹی ہوئی زمین کے اندر جا گری تھی مناحل اچانک نیچے گری تھی کیسے گری اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا مگر وہ تیزی سے سیدھی ہو کر بیٹھتی ادھر ادھر دیکھنے لگی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کی کوئی بھی سہیلی وہاں پر موجود نہیں تھی حالانکہ چند پل پہلے وہ ان سے باتنے کر رہی تھی مگر پھر بتہاشا چونک اٹھی کیونکہ یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں وہ کچھ دیر پہلے کھڑی تھی بلکہ یہ کوئی اور ہی جگہ تھی جو ایک ہال نمازہ کمرہ تھا اور اس ہال میں بڑی بڑی سی کھڑکیاں تھی جن پر لٹکتے سفید رنگ کے پردے ہوا کے دوش پر پھڑ پھڑا رہے تھے ہانیاں ریدہ سویرہ کہاں ہو تم لوگ اس نے سویشت ناک سرناٹے اور تنہائی سے خبرا کر اپنی تینوں سہیلیوں کو آواز لگائی تھی مگر اس کی آواز ہال کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجتی ہوئی واپس آ گئی تھی مگر اس کی کسی سہیلی کا جواب نہیں آیا تھا یہ اچانک میں کہاں آگئی اور وہ تینوں کہاں چلی گئی اس نے خود سے بڑھ بڑھا کر سوال کیا مگر اس کے پاس اپنے ہی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا وہ کچھ سوچ کر آگے بڑھے اور ہال کمروں کا دروازہ ڈھونڈنے لگی ابھی وہ دروازے ڈھونڈ ہی رہی تھی جب کچھ تھک کر اس نے ہال کی دیوار سے ٹیک لگا لی لیکن اگلے ہلمہ پورے ہال میں اس کی چیخیں گونجتی کیونکہ وہ دیوار مناہل ایک خوبصورت پر اعتماد اور ذہین لڑکی تھی جسے پوری یونیورسٹی میں ٹاپ پر مانا جاتا تھا ان سب خصوصیات کی حامل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کچھ مغرور بھی تھی اور اس کے جاننے والے کہتے تھے کہ اس پر یہ غروب ججتا بھی ہے جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی بلکہ ہمیشہ وہی کرتی جو اس کا دل چاہتا یا اس کی خواہش ہوتی وہ ایک بگڑی ہوئی امیرزادی تھی جس کا حسن اسے مزید مغرور بنا دیتا تھا مناحل کے گھر میں کل آٹھ افراد تھے مناحل، مناحل کے ماں باپ اور اس کے چار بھائی اور ایک بھابی مناحل بیس سالہ ایک نوجوان لڑکی تھی جو اپنے گھر والوں کی بےہت لادلی تھی کیونکہ وہ چار بھائیوں کی اکلوتی بہن اور اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی وہ لوگ جدی پشتی رئیس تھے اور کئی فیکٹریوں کے مالک تھے اس لئے انہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہوئی تھی اگر یہ کہا جائے کہ مناحل موں میں سونے کا چمس لے کر پیدا ہوئی تھی تو بیجا نہ ہوگا مناحل کا سب سے بڑا بھائی تیس سال کا تھا جو شادی شدہ تھا اس کی شادی کو ابھی دو سال ہوئے تھے لیکن ابھی اولاد نہیں ہوئی تھی اس سے چھوٹا بھائی اٹھائی سال کا تھا جو منگنی شدہ تھا اور جلدی اس کی شادی ہونے والی تھی وہ بھی اپنے باپ کی ایک فیکٹری سنبھالتا تھا اس کا تیسرے نمبر والا بھائی بچیس سال کا تھا اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے باپ کی فیکٹری سنبھال رہا تھا مناحل کا چوتھے نمبر والا بھائی تیس سال کا تھا اور ملک کے سب سے اچھی یونیورسٹی میں ایم بی اے کر رہا تھا ایم بی اے کرنے کے بعد اس کا ارادہ بھی بزنس جوائن کرنے کا تھا اور سب سے چھوٹی مناحل تھی جو بھی یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی مناحل کے باپ کی کل پانچ فیکٹریان تھی جن میں چار فیکٹریان اس کے چاروں بھائیوں کے نام جبکہ پانچویں فیکٹری مناحل کے نام تھی جسے مناحل کا باپ سنبھالتا تھا مناحل کی ماں بھی اچھا خاصا پڑھی لکھی تھی لیکن اگر گھرداری کا زیادہ شوق تھا کبھی وہ زیادہ تر گھر میں ہی پائی جاتی تھی مناحل کے باپ بھی اس کی خالہ ذات تھی جو بہت حسمک اور سلجی ہوئی تھی اکلاتی ہونے کی وجہ سے مناحل کی کسی خواہش کو کبھی بھی رد نہیں کیا گیا تھا بلکہ اس کی ہر خواہش کو اس کے موں سے نکلنے سے پہلے ہی پورا کیا جاتا تھا جس کی وجہ سے وہ بے حد نکچڑی اور نخرے باس ہو گئی تھی بیجا لات پیار کی وجہ سے وہ کافی بگڑ گئی تھی مگر اس سب کے باوجود اس نے کبھی اخلاقیات قدامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا نہ ہی کبھی کوئی ایسی حرکت کی تھی جس سے اس کے ماں باپ کا سر جھکے مناحل کی تین سہیلیاں تھی جو سکول ٹائم سے اس کے ساتھ تھی ہانیا، ریدہ اور سویرہ جو ہمیشہ ہر قدم مناحل کے ساتھ رہی تھی انہوں نے ایک ساتھ سکول اور کالج کی تعلیم حاصل کی تھی اور پھر ایک ساتھ ہی ایک ہی سبجیکٹ میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا تینوں میں ایک دوسرے کی جان بستی تھی اور وہ ایک دوسرے کے بغیر ہرگز بھی نہیں رہ سکتی تھی مناحل کی طرح وہ بھی امیر گھرانوں سے تعلق رکھتی تھی لیکن وہ اپنے ماں باپ کی اکلاتی بیٹیاں نہیں تھی بلکہ ہر کسی کی دو دو بہنیں یا بھائی ضرور تھے ان کی زندگی بے حق اور سکون اور خوشگوار گزر رہی تھی جب مناحل نے پکنک منانے کا شوشہ چھوڑا ان دنوں ان کا سیمسٹر بریک آ رہا تھا اور یونیورسٹی سے چھٹیاں ہونے والی تھی مناحل کا کہنا تھا کہ وہ گھر میں رہ کر اور بور ہو کر اس لئے وہ پکنک کا پلان بنا رہی ہے کسی پہاڑی علاقے کی پکنک کا جہاں کا موسم خوشگوار ہو کہ گھومنے کا بھی مزہ آئے ان تینوں نے بھی حامی بھر لی تھی کہ وہ بھی ان کے ساتھ جائیں گی کہ گھر میں بیٹھ کر بھی انہوں نے بور ہی ہونا ہے اور وہ یہ چھٹیاں اکتہت میں نہیں بلکہ مزے میں گزارنا چاہتی ہیں گھر سے اجازت کا مسئلہ ان چاروں کو ہی نہیں تھا کیونکہ وہ چاروں ہی لبرل فیملی سے تعلق رکھتی تھی اور وہ چاروں ہی جانتی تھی کہ ان کے گھر والے بہ آسانی ان کو جانے کی اجازت دے دیں گے کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ چاروں کئی دفعہ اکیلے گھومنے جا چکی تھی اور انہیں ان کے گھر والوں سے بہ آسانی گھومنے کی اجازت مل چکی تھی اپنی سہیلیوں سے بات کرنے کے بعد اور ان کی رضا مندی جاننے کے بعد مناحل نے اپنے ماں باپ سے بات کر لی تھی اور انہوں نے خوشی خوشی اسے اجازت دے دی تھی مگر اس تاقید کے ساتھ کہ وہ اپنا بہت خیال رکھیں گے جس پر مناحل نے وعدہ کر لیا تھا کہ اس کے بعد وہ اپنی پڑھائی میں مصروف ہو چکی تھی پیپرز دینی کے بعد انہیں چھٹیاں ہو گئی تھی اور آخری پیپر کے دن ہی اس نے گھر آ کر پکنک پر جانے کی تیاری کر لی تھی جس دن ان کے پیپرز ختم ہوئے اس سے اگلے دن مناحل ہانیاں ردہ اور صویرہ پکنک کے لیے پہاڑی علاقوں کی طرف روانہ ہو چکی تھی کار مناحل کی تھی جس میں وہ بائی روڈ سفر کر رہی تھی سارا دن ہلہ گلہ کرتے اور کھاتے پیتے وہ اپنی مطلوبہ منزل پر پہنچ چکی تھی یہاں ان کا ذاتی گھر نہیں تھا اسی لیے انہوں نے ہوتل میں رہنے کو ترجیح دی تھی جس میں دو کمروں کی بکنگ مناحل پہلے سے کروا چکے تھی ایک کمرے میں وہ دو سہلیاں رکنے والی تھی وہ چاروں اپنے ساتھ خرچے کے لیے کافی پیسے لائیں تھی تاکہ انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو سفر کی وجہ سے کافی تھک چکی تھی اور پہنچیں بھی شام کے وقت تھی تب ہی انہوں نے پریش ہو کر رات کا کھانا منگوایا اور پھر کھانا کھانے کے بعد اپنے اپنے گھر خیریت سے پہنچ جانے کی تلعہ دے کر وہ چاروں آرام کے لیے لیٹ چکی تھی ان کا ارادہ کل سے پہاڑوں کی سیر کرنے کا تھا تاکہ کسی قسم کی آسابی تھکاوٹ نہ ہو جائے اگلے دن کو دس بجے کے قریب اٹھی تھی ناشتہ کرنے کے بعد مناہل نے اپنا پلان بدل لیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ وہ لوگ پکنک بنانے آئے ہیں تو انہیں ہوتل میں قیام نہیں کرنا چاہیے بلکہ جنگل میں ہی خیمیں لگانے چاہیے تاکہ وہ رات کے وقت بھی پہاڑوں کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہو سکے لیکن اگر وہاں جنگلی جانور ہوئے تو سویرہ نے ڈر کر پوچھا تھا ہم آگ چلا کر سوئیں گے اور جنگلی جانور آگ کے قریب نہیں آتے ہانیا نے اس کے اعتراض کو رد کیا تو وہ چار ناچار سر ہلا گئے اور پھر وہ لوگ پہلے بازار گئیں اور پھر وہاں سے خیمہ خریدنے والوں سے رابطہ کر کے اپنا کام بتایا تو وہ لوگ ان کے ساتھ ہی جنگل کے طرف روانہ ہوئے ایک کافی اچھی اور محفوظ مقام پر مناہل اور اس کی سہیلیوں نے خیمے لگوائے باقی سامان ہوتل میں تھا وہ کچھ ضروری اور کھانے پینے کا سامان اپنے اپنے بیگ میں لے آئیں تھی خیمے لگ گئے تھے تو انہوں نے ان کی رقم ادا کی اور ان کے جانے کے بعد اپنے اپنے خیموں میں اپنے بیگ رکھے اور پھر خیموں کی زب بند کر کے وہ لوگ صرف اپنے اپنے فون تھامے پہاڑوں کی سیر کو نکل کھڑی ہوئیں ہر منظر بہت خوبصورت تھا کہیں پرندے چہچہا رہے تھے کہیں خوبصورت پول اور پودے لگے ہوئے تھے جو اونچے اونچے پہاڑ کے بیچ عجیب ہی پہاڑ دکھا رہے تھے آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے جن کی وجہ سے موسم بہت تھنڈا اور دل کو لبھانے والا تھا وہ چاروں نہ صرف ان خوبصورت اور دلکش مناظر سے لطفندوس ہو رہی تھے بلکہ ہر منظر کو اپنے کیمرے کی آنکھ میں بھی محفوظ کر رہی تھی تقریباً دو گھنٹے گھومنے پھرنے کے بعد وہ ایک جگہ سستانے کے لیے بیٹھی تھی جب کسی شور کی آواز پر انہوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ندی بہر رہی ہو لگتا ہے کوئی جھیل یا جھرنا ہے ریدا نے اندازہ لگایا تو وہ تینوں جوچ سے اٹھ کھڑی ہوں چلو دیکھتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے جھرنا کبھی نہیں دیکھا ہانیا نے چہک کر کہا تو وہ چاروں اس آواز کے تاقب میں بھڑ گئیں اور جلدی ہی اس جھرنے کے قریب پہنچ گئیں جو بہت خوبصورت تھا وہ چاروں اس کی تصویر بناتی ہوئی خود بھی اس جھرنے کے قریب جا کھڑی ہوئیں جس کے ارگر پھیلا ہوا دھوان انہیں اپنی طرف متوجہ کر گیا تھا لیکن پھر مناحل کی نگاہ اس عجیب و قریب سی شکل پر جا پڑی تھی جس کی آنکھیں سے سرخ رنگ کی روشنی نکل رہی تھی وہ جھرنے کے اندر سے گزر کر اس شکل کے قریب گئیں مگر حیرت تب ہوئی جب اس جھرنے کے پانی میں سے گزرنے کے بعد وہ ذرا سبھی گیلی نہیں ہوئی مگر پھر اس حیرت پر کابو پا کر مناحل نے اس شکل کے قریب لگا خوب پکڑ کر کھیجا تھا لیکن اگلے ہی لمحے نہ صرف خوف سے ان کی آنکھیں پھیلی تھی بلکہ پورا ویرانہ ان کی چیخوں سے گونج اٹھا تھا کیونکہ اس خوب کے کھنچتے ہی اس کے نیچے سے زمین سرک گئی تھی اور اس میں بہت گہرا شگاف پڑ گیا تھا اور وہ چاروں چیختی ہوئی اس شگاف میں گرتی چلی گئی تھی لیکن مناحل کو وہ اپنے قریب نظر نہیں آئی تھی جس پر کچھ خوف صدا ہوئی تھی مگر پھر خود کو سنبھال کر اپنے آس پاس کا جائزہ لینے لگی تو حیران رہ گئی کیونکہ یہ ایک ہال نما بڑا سا کمرہ تھا جو پورا کا پورا خالی تھا لیکن لمبی لمبی کھڑکیوں پر بڑے بڑے سفید رنگ کے پردے پھڑ پھڑا رہے تھے اس نے اپنی تینوں سہیلیوں کو آوازیں لگائیں کہ وہ کہاں ہیں مگر اسے کسی کی آواز سنائی نہیں دی نہ ہی اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا جب کافی دیر تک وہ اسے نہ ملی تو وہ یہاں سے باہر نکلنے کا دروازہ ڈھونڈنے لگی کیونکہ یہاں کھڑکیاں ہی کھڑکیاں تھی دروازہ نہیں تھا جب سے وہ باہر نکل سکتی تھی وہ دیواروں کو ٹٹولنے لگی مگر جب کافی دیر کوشش کے بعد بھی اسے دروازہ نہ ملا تو اس نے تھکھار کر دیوار سے ٹیک لگا لی مگر اگلے ہی لمحے پورے ہال میں اس کی چیخیں گونج اٹھی تھی کیونکہ دیوار ہی اپنی جگہ پر سے کھسک گئی تھی جس کے کھسکنے سے اس کے پیچھے ایک خلا سا پیدا ہو گیا تھا اور اس خلا میں وہ پیچھے کو گرتی چلی گئی تھی اور پھر چکراتے سر کو تھامنے کی کوشش میں نڈھال وہ خوف سے اپنے ہوش و ہوا سے بیگانہ ہو گئی تھی کتنی دیر بے ہوش رہی وہ نہیں جانتی تھی مگر جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے کمر میں بھی تہاشا درد کا احساس ہوا اس کے ساتھ ہی عجیب سی چوبھن بھی ہوئی سر الگ چکرا رہا تھا عجیب سی بدبو نیو سگا کا بسیرہ کیا ہوا تھا جو اس کے دماغ میں گھستی اس کے ہوا سموت تل کر رہی تھی اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے اٹھنا چاہا اور ہاتھ زمین پر ٹکانے جاہے مگر اگلی ہی لمحے اس کے ہاتھ زمین پر لگنے کے بجائے کسی نوکیلی لمبی چیز سے ٹکرائے تو وہ تاچک کا شکار ہوتی اٹھ کر بیٹھی مگر اگلی ہی لمحے وہ ہزیانی انداز میں چیخ اٹھے اور تیزی سے پیچھے کو کھسکنے لگے مگر کھسک نہ پائی سخت وہ ہڈیوں کے دھیر پر بیٹھی ہوئی تھی جس میں ڈھانچے اور کھوپنیاں بھی پڑی ہوئی تھی ہر طرف خون کی گندی سی بو تھی جس کی وجہ سے اسے الٹیاں آنے لگی تھی وہ جتنا ان ہڈیوں کے دھیر سے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی اتنا ہی اس دھیر میں پھستی اور پھسلتی جا رہی تھی خوف سے وہ رونے لگی تھی نہ جانے وہ کیسے یہاں آگئی تھی اس نے اپنا پورا زور لگاتے ہوئے ان ہڈیوں کو پرے دھکیلا اور لڑکھڑاتی ہوئی دروازی کی جانب لبکی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی بد وہ کم ہوئی تو اس کے چکر بھی ختم ہوئے مگر آنکھوں کے سامنے بار بار وہ منظر آ رہا تھا جو کچھ دیر پہلے اسے ڈراک کر رکھ گیا تھا اس کا فون بھی نہ جانے کہاں گر چکا تھا تب ہی وہ اپنی کسی سہیلی کو فون بھی نہیں کر سکتی تھی باہر سامنے ہی ایک لمبی سی رہداری تھی جو پوری کی پوری سنسان پڑی ہوئی تھی وہ تیزی سے ایک قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھنے لگی اور پھر دس منٹ میں وہ اس طویل اور لمبی رہداری کے آخری سرے پر پہنچ گئی تھی جو بائیں طرف کو مر رہی تھی اور جیسے ہی اس نے ایک قدم آگے بڑھایا وہ کسی وجود سے ٹکرائی خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور وہ بلند آواز میں چل لائی مگر اس کی چیخ کے ساتھ ہی ایک اور نسوانی چیخ بھی فضا میں بلند ہوئی اس نے معنوس سی آواز سن کر اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے ہی ہانیا کھڑی تھی جسے دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی اور وہ روتی ہوئی اس کے گلے سے جا لگی تم لوگ کہاں چلی گئی تھی میں بہت خوف صدا ہو گئی تھی ہانیا نے بھیگے لہجے میں بتایا تو مناہل نے گہرا سانس بھرا میں اوپر سے گرنے کے بعد ایک کمرے میں پہنچی تھی مگر میرے ساتھ تم تینوں میں سے کوئی نہیں تھا اور اب تم مجھے ملی ہو سویرہ اور ردہ کدن ہیں میں نہیں جانتی مناہل نے دکھی لہجے میں بتایا تو ہانیا مزید خوف صدا ہوئی یہ جگہ بہت خوفناک ہے اور نہ جانے کیسی جگہ ہے جہاں ہم آ تو گئے ہیں مگر کوئی بھی نظر نہیں آ رہا ہانیا نے ادھر ادھر چھائے سنناٹے کو دیکھ کر کہا تو مناہل نے بھی ارد گرد کا جائزہ لیا یہاں کی ہر چیز پتھروں اور اینٹوں سے بنی ہوئی تھی اور انتہائی ماہرانہ انداز میں ہر چیز بنائی گئی تھی مجھے لگتا ہے یہ کوئی قلعہ ہے مناہل نے کہا تو ہانیا چونکتی ہوئی سر ہلا گئی کہ اسے بھی کچھ ایسا ہی لگا تھا ہمیں ردہ اور سویرہ کو ڈھوننا چاہئے ہانیا نے کہا تو وہ سر ہلاتی ہوئی ہانیا کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھی ابھی وہ کچھ ہی دور گئی تھی جب اچانک اسے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی جو بہت اونچی اور بھاری سی محسوس ہوئی تھی مناہل رکھی تو ہانیا کو بھی رکنا پڑا مناہل نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو ان کے پیچھے دور دور تک کوئی نہیں تھا مگر نہ جانے کیوں مناہل کو محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی ہے جو ان کو گھوڑ رہا ہے کیا ہوا ہانیا نے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی اگر وہ اسے ایسا کچھ بتاتی تو وہ مزید ڈر جاتی اور وہ ہانیا کو ڈرانا نہیں چاہتی تھی تب ہی اسے کچھ نہیں بتایا مگر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے چلنے کی رفتار دیس کر لی اب وہ دونوں تقریباً بھاگ رہی تھی اگلا موڑ مڑتے ہی انہیں رک جانا پڑا کیونکہ وہ ایک خوبصورت سے کمرے میں داخل ہو گئی تھی جہاں ہر طرف خوبصورت کپڑے لٹکے ہوئے تھے اور یہ عام کپڑے نہیں تھے بلکہ خوبصورت قیمتی پوشاکیں تھی بلکل ویسی پوشاکیں جیسے پچھلے زمانے میں بادشاہ اور ملکہ لوگ پہنتے تھے مناحل اور ہانیا اپنا ہر خوف بھول کر ستائشی نگاہوں سے ان پوشاکوں کو دیکھ رہی تھی جو ان کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی لگتا ہے ہم کسی بادشاہ کے قدیم قلعے میں آ گئے ہیں مناحل نے کہا تو ہانیا نے اسے دیکھا لیکن یہ پوشاکیں تو بلکل نئی ہیں اور بہت خوبصورت بھی اگر یہ قدیم قلعہ ہوتا تو یہ سب بہت پرانی ہوتی اور گندی بھی ہانیا نے کچھ سوچ کر کہا تو مناحل نے بھی اس کی تائید کی کہ وہ بلکل ٹھیک کہہ رہی تھی ابھی وہ یہی سب دیکھ رہی تھی جب اچانک گرم سی ہوا چلنے لگے جس پر وہ کچھ گھبرا گئی تب ہی اچانک ان کے پیچھے ایک بار پھر تیز قدموں کی آہٹ اگری اور وہ دونوں چونک کر پیچھے کو پلٹی تو الہج گئیں کیونکہ اب بھی پیچھے انہیں کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا اس سے پہلے کہ وہ واپس ان پوشاکوں کی طرف پلٹتی ایک آواز ان کے رونگٹے کھڑے کر گئی جو بے حد بھاری تھی اور خوفناک بھی تھی اس آواز نے ان سے پوچھا تھا کہ تم آدمزادیاں ہمارے قلعے میں کیسے آگئیں اس نادیدہ وجود کا سوال سن کر انہوں نے خوف سے ایک دوسرے کو دیکھا اور اگلے ہی پل وہ چیختی ہوئی وہاں سے بھاگنے لگیں جب اچانک ان کا ایک ایک بازو کسی کی سخت گرفت میں آیا انہوں نے آنکھیں پاڑ کر دیکھنے کی کوشش کی مگر وہ نظر نہیں آیا تم لوگ یہاں سے بھاگ نہیں سکتی نہ ہی اب تمہیں یہاں سے بھاگنے دیا جائے گا غصے بھری آواز میں یہ جواب انہیں لرزا کر رکھ گیا تھا جس پر وہ رونے لگیں تھی اور اس سے پہلے کے ایک بار پھر بھاگنے کی کوشش کر دی اچانک ان کی قدم زمین سے اکھڑے اور وہ زمین سے دو فٹ بلند ہوا میں معلق ہو گئی ان کی چیخوں سے پورا کمرہ گونج اٹھا مگر اگلے ہی پل وہ خود بخود حرکت کرتی آگے بڑھ رہی تھی مگر ان کا چیخنا مسلسل جاری تھا ہانیاں بقاعدہ رو رہی تھی اور اس کا پورا وجود پورا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا تھا وہ نادیدہ وجود انہیں لمبی اور طوی لہداری سے گزرتے ہوئے ایک بڑے سے ہال نمہ کمرے میں لے آیا تھا جہاں پر وہ انہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا دروازہ بند ہوتے ہی وہ ہوا سے نیچے زمین پر گری اور کر رہنے لگی کیونکہ نیچے گرنے سے ان کے جسموں میں ٹیسیں سی اٹھنے لگی تھی ہانیاں پوٹ پوٹ کر رونے لگی تو مناحل اسے چپ کروانے لگی کیونکہ وہ بہت درپوک سی لڑکی تھی جسے اپنی جان بہت بیاری تھی اور وہ یہاں ہوتے اتنے عجیب و وریب واقعات اسے بری طرح درا چکے تھے مناحل اسے تسلی دے رہی تھی کہ وہ یہاں سے کسی نہ کسی طرح کر کے نکل جائیں گی تو وہ فکر مت کرے نہ ہی خود کو رو رو کر ہلکان کرے ابھی وہ اس کے قریب بیٹی اسے تسلی ہی دے رہی تھی جب کسی نے اسے پکارا مناحل اس کے ساتھ ساتھ ہانیاں نے بھی اس پکار پر پلٹ کر دیکھا تو چیخ اٹھی لیکن اس بار یہ چیخ خوشی کی تھی کیونکہ سامنے ہی ردہ کھڑی تھی جس کے کپڑے اور بال مٹی سے اٹھے ہوئے تھے مناحل اور ہانیاں تیزی سے اس کی طرف لپکی اور اس سے لپٹ کر رونے لگی ردہ بھی رونے لگی مگر پھر کچھ ہی دیر میں تینوں سنبھل گئیں سویرہ کہاں ہے ہانیاں نے پوچھا تو ردہ نے لاعلمی کا اظہار کیا اور بتائے کہ وہ جب گری تب اکیلی ہی تھی اس کے آس پاس کوئی نہیں تھا اور پھر جب وہ واپس جانے کا راستہ ڈھوننے لگی تو ایک نادیدہ آواز اسے سنائی تھی جو اسے یہاں چھوڑ کر چلا گیا اس کے بعد وہ اسی کمرے میں ہے اس کی بات سن کر وہ کچھ فکر منسی ہوئی ہمیں سویرہ کو ڈھوننا ہوگا اور پھر یہاں سے باہر نکلنا ہوگا تاکہ صحیح سلامت گھر پہنچ سکیں برنا ہم ہمیشہ کے لیے یہیں بھسی رہ جائیں گے مناہل نے کہا ہاں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی قلعہ ہے لیکن یہاں جنہ کا بسیرہ ہے اور ہمیں یہاں چھوڑ کر جانے والا بھی کوئی جن ہی ہوگا ردہ نے اپنے خیال کا اظہار کیا توہانیا مزید خواب صدا ہو گئی جس پر مناہل نے اسے تسلی دے کہ وہ فکر نہ کرے وہ سب یہاں سے صحیح سلامت باہر نکل جائیں گی جس پر اس کی پریشانی کچھ کم ہوئی اسے حوصلہ ہوا تھا کہ وہ جنات کے اس بھیانک قلعے میں اکیلی نہیں تھی وہ آسابی طور پر بے حد تک چکی تھی تب ہی کچھ سستانی کے لیے وہاں موجود گاؤ تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئی اور کب نین میں اتری انہیں پتا ہی نہیں چلا اچانک مناہل کو لگا کہ اس کا وجود ہل رہا ہے اور مسلسل ہل رہا ہے اسے ہلکے ہلکے جھٹکے لگ رہے تھے اس نے تاج چک سے بند آنکھیں کھول کر دیکھی تو اس کی نگاہ لکڑی کی چھت سے جا ٹکرائی وہ ٹانگیں موڑ کر سکڑی سمیٹی سی لیٹی ہوئی تھی اس نے دائے جانب کروٹ لے کر دیکھا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا کیونکہ اس کے دائے جانب لکڑی کے ڈنڈے لگے ہوئے تھے جیسے جیل کی سلاخیں ہوتی ہیں وہ چونک کر تیزی سے سیدھی ہو کر بیٹھی تو اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں کیونکہ وہ ایک چھوٹی سی لکڑی کی ڈولی میں بیٹھی ہوئی تھی اور صرف وہی نہیں بلکہ ردہ اور ہانیا بھی اس کے ساتھ ہی سکڑی سمٹی لیٹی ہوئی تھی مگر وہ نیند میں گم تھی اس نے ان لکڑی کی سلاخوں سے باہر جھانکا تو باہر کسی جگہ سے گزارا جا رہا تھا بگر اسے کوئی بھی منظر نظر نہیں آ رہا تھا اس کا دل تیزی سے خوف کے مارے دھڑکنے لگا تھا جیسے ابھی پھٹ جائے گا اس نے تیزی سے آگے کو کسک کر باری باری ہانیا اور ردہ کو تھپتپانا شروع کیا تو وہ کچھ کس مساتی ہوئی آنکھیں کھول کر مناحل کو دیکھنے لگیں جس پر مناحل نے ان کو ساری بات بتائی تو وہ بھی خوف سے تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گئیں انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ آخر یہ ہو کیا رہا ہے پہلے وہ غلطی سے چننات کے قلعے میں آ گئی تھی پھر انہیں ایک کمرے میں قید کر دیا گیا تھا اور پھر اب نہ جانے انہیں کہاں لے جایا جا رہا تھا جبکہ وہ صرف واپس اپنی دنیا میں اپنے گھروں کو جانا چاہتی تھی اور اب تک سویرہ بھی ان کو نہیں ملی تھی کچھ دیر تک یوں ہی ان کی ڈولی نمہ کوٹری چلتی رہی اور پھر ایک جگہ جا کر رک گئی اور ان کی کوٹری کا دروازہ کھول دیا گیا وہ تینوں ایک ایک کر کے کسک کر باہر آ گئی تو وہ ڈولی نمہ کوٹری اپنے آپ کہیں غائب ہو گئی ابھی وہ کوئی بات کرتی کہ اچانک ان تینوں کو پیچھے سے کسی نے آگے کو دھکیلا اور کرخت انداز میں کہا کہ چلو آگے بڑھو وہ کوئی جنزاری تھی جس کا اندازہ انہوں نے اس کی نسوانی آواز سے لگایا تھا وہ نپے تلے قدم اٹھاتی آگے بڑھ دی گئیں تو سامنے ہی سرخ رنگ کا ایک پردہ لگا ہوا تھا جو ان کے قریب پہنچنے پر خود بخود پیچھے کو ہٹ گیا تو وہ اندر داخل ہو گئیں مگر اندر داخل ہوتے ہی وہ ششتر رہ گئیں سامنے کا منظر ان کی آنکھوں کو خیرہ کر دینے والا تھا یہ ایک ہال نمہ بہت خوبصورت دربار نمہ جگہ تھی ویسا ہی دربار جیسا پچھلے زمانے کے بادشاہ نے لگایا ہوا تھا ہال کے دونوں دیواروں کے ساتھ ساتھ سونے کی خوبصورت کرسیاں لگی ہوئی تھی جن میں خوبصورت آرام دیکھ گدیاں لگی ہوئی تھی دیواروں پر ترہ ترہ کے ہتھیار اور خوبصورت پینٹنگز آویزاں تھی جبکہ جگہ جگہ جنگلی جانگروں کے سر گردن سمیت لٹکے نظر آ رہے تھے لیکن جب ان کی نگاہ ہر طرف سے ہوتی ہوئی بادشاہ کے شاہی تخت کی طرف گئی تو وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی بادشاہ کے شاہی تخت پر ان کی سہیلی صویرہ بیٹھی ہوئی تھی جس نے سرخ رنگ کی خوبصورت اور قیمتی ملکان والی بوشا زیبے تن کر رکھی تھی اور وہ سونے کے زیورات سے لدی ہوئی تھی اور اب بال بھی نفاست سے بنائے گئے تھے وہ پہلے بھی بہت پیاری تھی مگر یہ سب پہننے کے بعد مزید حسین لگ رہی تھی اور بالکل ملکہ لگ رہی تھی وہ وہاں اکیلی ہی موجود تھی مگر سوال یہ تھا کہ وہ ملکہ کے روپ میں وہاں کیا کر رہی تھی ہانیا اس کو دیکھتی ہی جذباتی ہو گئی تھی تب ہی وہ بھاگتی ہوئی اس کی طرف پڑھی تھی مگر اس تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ لڑکھڑا کر زمین بوز ہو گئی تھی تمہاری اتنی حمد کہ تم ملکہ کی شان میں یوں گستاقی کرو یہ ایک جن کی آواز تھی جس نے ہانیا کو گرایا تھا ہانیا کرہاتی ہوئے اٹھ کر واپس مناہل کے پاس جا کر کھڑی ہوئی مگر انہیں حیرت اس جن کے الفاظ پر تھی کہ وہ سویرہ کو ملکہ کیوں کہہ رہا تھا سویرہ ملکہ بنی انہیں دیکھ رہی تھی پھر اس نے اپنے دائیں طرف جھک کر کچھ کہا تو اگلے ہی پل وہ تینوں آنکھیں بھاڑے چاروں طرف دیکھنے لگیں کیونکہ جو کرسیاں پہلے خالی تھی اب ان پر جنات بیٹھے نظر آ رہے تھے وہ بھی اپنی اصلی روپ میں جو بہت بھیانت تھا لیکن حیرانی انہیں سویرہ کے پہلوں میں دیکھ کر ہوئی تھی جس کی بغل میں شاید نہیں یقین ہے جنات کا بادشاہ بیٹھا ہوا تھا مگر وہ جناتی نہیں بلکہ انسانی روپ میں تھا اور بہت حسین تھا کہ سویرہ اور وہ جنات کا بادشاہ ایک ساتھ بیٹھے چاند سورج کی جوڑی لگ رہی تھی سویرہ تم وہاں کیا کر رہی ہو ہمارے پاس آؤ ہم تمہاری سہیلیاں ہیں نا مناہل نے سویرہ کو دیکھ کر کہا پریشانی سے وہ بھی جس نے اس کی بات پر گہرا سانس بھرا تھا کہا کہ ملکہ سے احترام سے بات کرو ورنہ تمہارا سر کلم کر دیا جائے گا ایک جن نے مناہل کے قریب آ کر اسے دھمکایا اور ساتھی اس کے سر پر نیزہ تانا تو مناہل نے خوف سے خوشک پڑتا حلق تر کیا تم آدمزادیاں ہمارے یعنی جنات کے قلعے میں گھوسائی ہو اور اپنی سلطنت میں داخل ہونے والے آدمزادوں کو ہم زندہ نہیں چھوڑتے مگر ہم اپنی ملکہ کی فرمائش پر تم لوگوں کو زندہ چھوڑ سکتے ہیں لیکن ہماری ایک شرط ہے اس سے پہلے کہ وہ تینوں کچھ اور بولتی جنات کے بادشاہ نے ان کو مخاطب کر کے کہا کیسی شرط ردہ نے اونچی آواز میں پوچھا ہماری شرط یہ ہے کہ تم لوگوں کو ہمیشہ کے لیے اس قلعے میں رہنا ہوگا بادشاہ کی شرط سن کر ان کے ہوش اڑ گئے اگر اس قلعے میں رہنا تھا وہ بھی جنات کے ساتھ تو پھر زندہ رہنے کا کیا فائدہ ٹھیک ہے لیکن ہمیں ملکہ صویرہ سے ملنے کی اجازت ہوگی اس سے پہلے کہ ردہ یا ہانیا میں سے کوئی اسے منع کرتی مناہل نے حامی بھرتے ہوئے شرط پر شرط رکھی تھی جس پر جنات کا بادشاہ کچھ لمحوں کے لیے چپ ہوا تھا تم آدم ذاتی ہو تمہاری حمد کیسے ہوئی ہمارے بادشاہ سے شرط رکھنے کی ابھی کے ابھی اپنی غستاخی کی معافی مانگو اسی غصے سے بھرے جن نے مناہل کی کمر میں نیزہ چبھوتے دھاڑ کر کہا تو مناظر نیزہ چبھنے سے کر رہ اٹھی ہمیں منظور ہے جنات کے بادشاہ نے اس کی شرط قبول کر لی تو مناہل نے اپنی تکلیف زب کرتے فاتحانہ نظروں سے اس غصیل جن کو دیکھا جس پر وہ مناہل کو کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگا تھا جس کی آنکھیں نیلے سمندر جیسی تھی مگر رنگت طوے سے بھی زیادہ سیاہ اور جلد درخت کی چھال سے بھی زیادہ کھردری تھی انہیں ان کے کمرے میں دکھا دو بادشاہ نے اگلا حکم دیا تو وہی جن سر کو خم کر دیتے کو نش بلالایا ہمیں ایک ہی کمرہ چاہیے ہم تینوں کے لیے مناہل نے کہا تو بادشاہ نے غلام جن کو وہی کرنے کا حکم دیا جو مناہل نے کہا تھا اس سب کے دوران صویرہ خاموش رہی تھی مگر مناہل دیکھ سکتی تھی کہ وہ کچھ پریشان ہے اور ڈری ہوئی بھی ہے وہ غلام جن ان کو وہاں سے لے کر باہر آ گیا تھا جہاں انہیں کئی جنات کے بولنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی مگر کوئی بھی جن یا جن سادی انہیں نظر نہیں آ رہی تھی وہ جن انہیں خوبصورت سی خوابگاہ میں چھوڑ کر چلا گیا تو مناہل نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور ان کی طرف بڑھی جو پریشان سی بیٹھی ہوئی تھی کیا اب ہم ہمیشہ جنات کے اس قلعے میں رہیں گے حانیہ نے بے چینی سے پوچھا اور کیا ہم کبھی اپنے گھر واپس نہیں جائیں گے اور صویرہ وہ کیسے ایک ملکہ بن کر ہمیشہ کے لئے یہاں رہ سکتی ہے تم نے کیوں جنات کے بادشاہ کی شرط کو قبول کیا ردا نے کچھ پریشانی سے اور کچھ غصے سے مناہل سے پوچھا تو وہ ان دونوں کو دیکھنے لگی جو ازہد گھبرائی ہوئی تھی ایسا کچھ نہیں ہے نہ ہی میں اس شرط پر قائم رہنے والی ہوں میں نے یہ شرط اس لئے قبول کی تاکہ جنات کا بادشاہ ہماری طرف سے مطمئن ہو جائے اور اسے ہم پر کسی قسم کا شک نہ ہو میں نے شرط مان لی تو وہ یہی سمجھے گا کہ اب سے ہم یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کریں گے اور وہ یوں ہم پر نظر بھی نہیں رکھوائے گا نہ ہی کسی قسم کے شکوک و شبہت کو دل میں جگہ دے گا اس طرح ہم یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ اور پھر کسی نہ کسی طرح یہاں سے بھاگ بھی سکتے ہیں لیکن اگر میں اس کے سامنے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیتی تو اسے ہم پر ہمیشہ شک رہتا کہ ہم بھاگنے کی کوشش کریں گے اور یوں وہ ہم پر نظر رکھواتا جس کی وجہ سے ہمیں کبھی یہاں سے بھاگنے کا موقع نہ ملتا نہ ہی راستہ اور نہ ہی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں اپنی بات نہ مانتا دیکھ کر ہمیں جان سے مار دیتا تب تو سرے سے ہی ہر بات ختم ہو جاتی مناحل نے پوری بات بتائی تو ان دونوں نے اسے ستائشی نظروں سے دیکھا جبکہ اکل کی وجہ سے آج وہ زندہ بچ گئی تھی مگر کب تک یہ بات وہ نہیں جانتی تھی نہ جانے کب وہ یہاں سے نکلتی یا پھر شاید ہمیشہ کے لیے یہیں قید ہو کر رہ جاتی سب سے زیادہ انہیں سویرہ کی فکر تھی جو کہ اس باتشاہ کی قید میں ہے اس کی ملکہ منکر موجود تھی مگر انہیں اس کا چہرہ دیکھ کر اچھے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ خوش نہیں تھی اور آخر وہ خوش ہو بھی کیسے سکتی ہے ایک آدم زادی ہوتے ہوئے اسے ایک جن کے ساتھ رہنا پڑ رہا تھا وہ تینوں اب بستر پر لیٹ کر آرام کر رہی تھی مگر مناحل یہاں سے نکلنے کا پلان سوچ رہی تھی کیونکہ اس سب کا ذمہ دار وہ خود کو مان رہی تھی نہ ہی وہ پکنک پر آنے کا پلان بناتی اور نہ ہی وہ تینوں اس کے ساتھ یہاں آتی اور نہ ہی ان چرنات کے قلعے میں پھستی تب ہی وہ ہر کوشش کر کے ان سب کو یہاں سے نکالنا چاہتی تھی یہی سب سوچتے سوچتے وہ گہری نین میں اتر گئی فکر ختم ہوئی تھی تو نین بھی پرسکون اور بے فکری کی آئی تھی اگلے دن وہ جاگی تو ان کا ناشتہ پہلے سے ان کے کمرے میں رکھا ہوا تھا جس میں تازہ پھل اور تلا ہوا گوشت رکھا تھا جسے دیکھ کر ان کی بھوک چمک اٹھی تھی تازہ دم ہو کر انہوں نے ناشتہ کیا اور پھر ان کی نگاہ شاہی پوشاکوں پر جا پڑی جو زلانہ تھی اور شاید انہی کے لیے رکھی گئی تھی مگر انہوں نے ان پوشاکوں کو ہاتھ نہیں لگایا تھا کہ کہیں جنات کی پوشاکیں پہننے کے بعد ان کے ساتھ کچھ ہو نہ جائے اور انہوں نے اپنے موجودہ کپڑوں میں رہنے پر ہی اتفاق کیا تھا اس کے بعد وہ تینوں اس خوابگاہ سے نکل آئی تھی اور پھر باہر نکل کر بادشاہ کی خوابگاہ کو ڈھوننے لگی تھی جسے ڈھوننے میں انہیں زیادہ مشکل پیش نہیں آئی تھی انہیں خوابگاہ میں جانے سے کسی نے نہیں روکا تھا تب ہی وہ سکون سے اندر چلی گئی وہ اندر آئی تو سویرہ ملکہ کی طرح سجی سمری بیٹھی ہوئی تھی وہ تینوں تیزی سے اس کی طرف لکھی تو سویرہ ان کو دیکھ کر روتے ہوئے مناحل سے لپٹ گئی جس پر وہ مزید پریشان ہو گئی کیا ہوا تم روک کیوں رہی ہو مناحل نے پریشانی سے استفسار کیا مجھے یہاں نہیں رہنا مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے سویرہ روتے ہوئے کہنے لگی تو وہ تینوں بیبسی سے گہرا سانس بھر کر رہ گئی بگر تم ملکہ کیسے بن گئی تم تو ہمارے ساتھ نیچے گری تھی نا آنیا نے ذہن میں اُبھرتا سوال کیا تو سویرہ نے اپنے آنسوں صاف کیے میں تم لوگوں کے ساتھ ہی نیچے گری تھی لیکن جس جگہ میں گری تھی وہ ایک تیہ خانہ تھا جہاں کچھ بھی نہیں تھا مہا سے کسی نہ کسی طرح نکل کر مت تم لوگوں کو ڈھونڈ رہی تھی جب اچانک پیچھے سے کسی نے مجھے پکارا میرے پیچھے دیکھنے پر مجھے پیچھے کوئی بھی نظر نہیں آیا میں پھر سے تم لوگوں کو ڈھونڈنے لگی کہ اچانک میں خود بخود اڑتی ہوئی ایک خوبصورت سی خوابگاہ میں پہنچ گئی جو جنات کے بادشاہ کی تھی تب ہی جنات کا بادشاہ میرے سامنے ظاہر ہوا اور بینہ کچھ بھی پوچھے بس اتنا کہا کہ میں اس کے لئے اس قلعے میں آئی ہوں اور اب وہ مجھے کبھی یہاں سے جانے نہیں دے گا وہ انسانی روپ میں میرے سامنے تھا مگر وہ ایک جن ہے جس سے مجھے خوف محسوس ہوا میں بھاگنے لگی تو اس نے نجانے کون سا منتر پڑھ کر مجھ پر پھونکا مجھے شدید تکلیف کا احساس ہوا اور پھر بولا کہ اگر میں نے بھاگنے کی کوشش کی تو وہ مجھے مار دے گا اور میں مرنا نہیں چاہتی تھی تب ہی اس نے جو کہا میں کرتی گئی تو سمجھے خوبصورت زیورات اور کپڑے پہنا کر اپنی ملکہ بنا لیا ارچان کی چودویں رات کو وہ مجھ سے نکاح کرنے والا ہے جبکہ انسان کا غیر انسان سے نکاح تو ہو ہی نہیں سکتا یہ کمرہ مجھے دیا گیا ہے اور میں یہاں سکون سے رہتی ہوں مگر یہ ڈر میری جان لینے کے در پہ ہے کہ ایک جن مجھ سے نکاح کرنے کی تیاری کر رہا ہے اور وہ ایسا کر بھی لے گا اگر میں یہاں سے نہ نکلی تو سویرہ نے روتے ہوئے ساری بات بتائی تو ان تینوں نے دم ساتھ لیا کچھ دیر بعد ردہ نے کہا کہ تم فکر مت کرو ہم یہاں سے باحفاظت نکل جائیں گے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا بس تم حوصلہ رکھنا سویرہ نے سر ہلا دیا تو وہ تینوں کچھ دیر اس سے باتیں کرنے اور اسے تسلیہ دلا سے دینے کے بعد وہاں سے نکل آئیں اب وہ تینوں مختلف راستوں کی طرف چل دی تھی تاکہ وہ الگ الگ جگوں پر جا کر یہاں سے واپس اپنی دنیا میں جانے کا راستہ ڈھونڈ سکیں یہ قلعہ بے حد بڑا تھا جہاں سے اپنی دنیا کا راستہ ڈھوننا بے حد مشکل تھا مگر انہیں حمد نہیں ہارنی تھی برنا وہ یہی فسکر رہ جاتی کوئی بھی جن انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا کیونکہ جنات کے بادشاہ کا حکم تھا کہ ان کو باحفاظت یہاں رہنے دیا جائے مناہر تقریباً دو گھنٹے تک پورے قلعے کی سیر کرتی رہی مگر اسے کہیں سے کوئی راستہ نہ ملا تو وہ تھا کھار کر واپس اپنی خوابگاہ میں آ گئی جہاں ردہ اور حانیہ بھی ناکام ہو کر لوٹ آئی تھی اب ان کا روز کا یہی معمول بن گیا تھا کہ وہ کچھ وقت صویرہ کے ساتھ گزارتی اور پھر دن کا آدھا حصہ پورا قلعہ گھوننے یعنی اپنی دنیا میں جانے کا راستہ ڈھوننے میں گزارتی تھی ایک ہفتے کا عرصہ ہو چکا تھا لیکن ان کے ہاتھ ناکامی کے سوا کچھ نہیں آیا تھا جس پر اب وہ مایوس ہونے لگی تھی جبکہ آج چاند کی بارہ تاریخ ہو چکی تھی یعنی صویرہ کی جنات کے بادثہ سے شادی کو محض دو دن باقی تھے اور اگر وہ ان دو دنوں میں بھی اپنی دنیا میں جانے کا راستہ نہ ڈھونڈ پاتی تو یقیناً صویرہ ہمیشہ کے لیے قید ہو جاتی اور شاید وہ بھی مناحل نے کچھ سوچا اور پھر باقی سب سے کہا کہ انہیں پورا قلعہ چھان مارا مگر قلعے کے باہر جا کر نہیں جہاں قلعے کا آہاتہ اور آہاتے میں چھوٹا سباغ ہے مناحل کی بات پر وہ سب چونکی اور پھر اگلے ہی پل مناحل ردہ اور ہانیہ قلعے سے باہر نکل کر باغ کی طرف آئیں اور اپنی دنیا میں جانے کا راستہ ڈھونڈنے لگی مگر کافی دیر کوشش کے بعد بھی انہیں وہ نہیں ملا تو شاہ بلود کے درخت کے نیچے بیٹھ کر سستانے لگی اچانک ردہ نے اپنے پیچھے شاہ بلود کے تنے سے ٹیک لگائی تو وہ تنے کے اندر یوں تھس گئی جیسے وہ ہوا کہو اسے اپنی آنکھوں کے سامنے غائب ہوتے دیکھ مناحل اور ہانیہ کی آنکھیں پھٹ گئی اور وہ چیختے ہوئے ردہ کو پکارنے لگی مگر جب وہ نہیں ملی تو وہ تیزی سے اندر کی طرف بھاگی اتنے دنوں سے یہاں رہتے انہیں ہر راستے کا علم ہو چکا تھا وہ طویل ترین رہداری سے گزر کر آگے بڑی ہی تھی جب اچانک سامنے دیکھ کر خوف سے چیخ اٹھیں کیونکہ سامنے ہی ردہ بھاگتے ان کی طرف آ رہی تھی حالانکہ وہ بھی کچھ در پہلے شاہ بلود کے درخت میں غائب ہو چکی تھی وہ تیزی سے ان کے قریب آئی اور خوشی سے انہیں بتانے لگی کہ وہ اس درخت کے ذریعے انسانی دنیا میں جھرنے پر پہنچ گئی تھی یعنی وہ درخت انسانی دنیا میں جانے کا راستہ تھا مگر وہ واپس خوب دبا کر یہاں اس قلعے سے برامت ہوئی تھی اس کی بات سن کر مناہل اور حانیاں خوش ہو گئی تھی اور تیزی سے سویرہ کے پاس پہنچی جہاں جنات کا بادشاہ موجود تھا مناہل نے کہا کہ ملکہ کو کچھ دیر کے لیے سیر کو لے جانا چاہتے ہیں کیونکہ ملکہ کی طبیعت کافی خراب سی لگ رہی ہے جنات کا بادشاہ یہ سن کر گھبرا گیا اور جلدی سے اسے جانے کی اجازت دے دی وہ ان تینوں کے ساتھ باہر آئی تو سبھی نادیدہ جنات رک رک کر سویرہ کو سلام بجا لانے لگے جس پر وہ آدھا پسول کرتی ان کے ساتھ قلعے کے آہاتے میں آ گئی ابھی لوگ آہاتے میں پہنچی ہی تھی جب انہیں اپنے پیچے شور اپتا محسوس ہوا جنات کے بادشاہ کے ساتھ کئی جنات بھاگتے وہ ان تک آ رہے تھے یعنی انہیں ان کی کارروائی کا علم ہو گیا تھا بھاگو مناحل نے چیخ کر کہا تو وہ تینوں تیزی سے بھاگی اور سویرہ اور ہانیاں شاہ بلود کے قریب پہنچ کر اندر جا چکی تھی سویرہ درخت کے قریب پہنچ چکی تھی جب اسے اپنے پیچھے مناحل کی چیخ سنائی دی اس نے پلٹ کر دیکھا تو خوف سے چیخے کیونکہ مناحل کو ایک جن نے پکڑ رکھا تھا وہ چیختی ہوئی اس کے جانے پڑھی جب مناحل نے چیخ کر کہا میری پرواہ مت کرو بلکہ جاؤ یہاں سے اپنی جان بچاؤ اس کی بات سن کر سویرہ رونے لگی اور نفی میں سر ہرانے لگی جب جنات کا بادشاہ غصت سے اس کی جانے پڑھا جس پر وہ خوف سے قدم پیچھے لیتی تیزی سے شاہ بلود کے درخت میں گھس گئی مناحل نے تیزی سے اپنا بازو چھڑوانے کی ایک جن کو نیچے گرا اور نیزہ تھاما اور تیزی سے اس جن کے پیٹ میں کھوف دیا جس نے اسے پکڑ رکھا تھا اس کا نیلا خون مناحل کے چہرے اور کپڑوں کو رنگ گیا اور وہ دھارتا اور چیختا ہوا نیچے گر گیا جس پر سبھی جنات غصت سے مچل اٹھے اور دھارتے ہوئے اس کی جانب لبکے جنات کے بادشاہ نے غصتناک ہوتے چھٹکی بجائی تو مناحل کے ہاتھ سے نیزہ چھوٹ کر نیچے گرا خوف سے اس کی مو سے چیخیں نکل گئیں وہ جنات کے درمیان اکیلی انسان تھی اور اب نہ جانے اس کا کیا حال کرتے اس کی سہلیاں جا چکی تھی جن کے زندہ واپس چلے جانے پر وہ خوش تھی کیونکہ وہ انہی کی وجہ سے اس مسئیبت میں پسی تھی دو جنات نے اسے بازوں سے دبوش لیا اور باقی اس کے اڑ گیرہ بنا کر کھڑے ہو گئے مناحل کے بازوں کی جلد پہ گھلنے لگی تھی جس سے اسے تکلیف ہو رہی تھی اب یہ میری ملکہ بنے گی جنات کے بازشاہ نے گرج کر کہا تو اس نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا اچانک اس کے ذہن میں جھماکہ سا ہوا اور پھر بے اختیار اس نے اونچی آواز میں آیت القرصی پڑھنی شروع کر دی سبھی جنات کو ایک جھٹکہ سا لگا اور دونوں جنات اسے اپنی گرفت سے آزاد کر کے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر چیختنے لگے جنات کا بازشاہ چیختا ہوا سے رکھنے کا کہنے لگا مگر وہ مزید بلند آواز میں آیت القرصی پڑھتی ہوئی شاہ بلود کے درخت کی جانے پڑھی سبھی جنات اب نیچے گرتے تڑپ رہے تھے مگر وہ بنا کسی کی پرواہ کیے شاہ بلود کے درخت میں گھس گئی اگلے ہی پل اسے ہر طرف اندھیرہ سے محسوس ہوا جس پر وہ آنکھیں میچ گئیں اور جب آنکھیں کھولیں تو وہ جھڑنے کے کنارے پر کھڑی تھی اور سامنے اس کی سہیلیاں ایک دوسرے سے لپٹی رو رہی تھی اس نے انہیں پکارا تو وہ بے یقینی سے اس کی طرف لپکی اور اس سے لپٹ کر اس کے ٹھیک ہونے کو یقین کرنے لگیں اور پھر یقین آنے پر وہ اپنے خیموں میں لوٹ آئیں وہاں سے اپنا سامان لیا اور پھر ہوتل چلی گئیں اناحل کے بازو جنات کی گرفت کی وجہ سے جھلز گئے تھے جس پر ردہ نے مرہم پٹی کی وہ ہوتل سے اپنا سامان لے کر واپسی کے لیے نکل گئی تھی اب انہیں مزید پکنک نہیں منانی تھی کہ پہلی پکنک نہیں ان کا برا حال کر دیا تھا انہوں نے آپس میں وعدہ کیا تھا کہ وہ گھر جا کر کسی کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتائیں گی اور سب نے ہی گھر جا کر کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا اس آقے کے بعد وہ بہت محتاط ہو گئی تھی وہ کہ انہیں کبھی جنات نظر نہیں آئے تھے مگر پھر بھی وہ احتیاط سے اپنی زندگی گزار رہی تھی وہ کبھی اس واقعے کو کبھی بھولا تو نہیں پائیں تھی کیونکہ یہ واقعہ ان کی سب سے بری یاد تھا لیکن وہ اس برے واقعے کو بھولنے کی کوشش کرتی اپنے اپنی زندگی میں مگن ہو چکی تھی اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے